اسلام علیکم ویلکم بیک پو میرے یوٹیوب چینل ولوگ ہم بنتی شاید تو جی میں آج آگئی ہوں آپ سب کے لیے لے کے آلو گوش کی ریسپی بہت سیمپل سی ریسپی اور جھٹ سے بن کے ریڈی ہونے والی ریسپی ہے تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا اچھا کتنا ٹیسٹی بن کے ریڈی ہو چکا ہے تو جی میں آپ کو اس کی چھوٹی سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ لوگ ضرور درائے کرنا انجوائے کرنا میری ریسپی اور میرے چینل کو ابھی دکھ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو جا کے سبسکرائب کریں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی تو جی یہاں پر ہم نے اپنا پریشا کو کل لے لیا ہے اس میں ہم دو بڑے چمچ آئل ایٹ کر دیں گے جب تک ہمارا آئل گرم ہوتا ہے تب تک ہم ایک بڑا پیاس کو فائن چوب کر لیں گے اور اس میں دو تیس پات کے پتے لے لیں گے اور ہم اسے خوب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پیاس کو بہت فائن چوب کیا یہاں ہم نے ہاف کیجی مٹن لے لیا ہے اس کو ہم نے خوب اچھے سے دھو لیا تھا اس کے بعد ہمارا آئل گرم ہو گیا تھا اس میں ہم نے پیاس اور اپنی دیس پات کے پتے ایٹ کر دی دیں اور ہم اسے خوب اچھے سے ہم ان دونوں چیزوں کو مکس کر لیں گے اور خوب اچھے سے ہم اسے فرائے کر لیں گے جب تک ہمارا فرائے ہوتا ہے تب تک میں آپ کو اپنے مسالے دکھاتی ہوں میں نے یہاں ایک چھوڑا چمچ حلدی لے لیا ہے نمک اپنے ٹیس کے اکورڈنگ لے لیا ہے ایک چمچ میں نے مرچ لیا ہے اور دو چمچ میں نے دھنیا پاورڈر لیا ہے اب یہ ہماری پیاس آپ دیکھ سکتے ہیں خوب اچھے سے فرائے ہو گئے تب ہی ہم اس میں ایک چمچ اردگ لسن کا پیس ڈال دیں گے اور اسے خوب اچھے سے فرائے کر لیں گے فرائے ہونے کے بعد ہم اس میں اپنا سارا جو ہمارا مٹن ہے ہم اسے ایٹ کر کے اور اسے بھی خوب اچھے سے اس میں مکس کر دیں گے تو جی یہ جب ہمارا یہ خوب اچھے سے مکس ہو جائے گا اس کے پاس ہم اس میں اپنے جتنے بھی مسالے ہیں سارے مسالے اس میں ایٹ کر دیں گے اور ایٹ کرنے کے بعد ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو مکس کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے خوب اچھے سے اس میں مکس کر رہی ہوں جس سے یہ مسالے خوب اچھے سے مکس ہو جائے کسی بھی چیز کی سمیل نہیں آئے کیونکہ حلدی کی سمیل آتی ہے اس لئے اس میں حلدی کی سمیل نہیں آنی چاہیے تو جی میں یہاں پر تھوڑا تھوڑا سا پانی ایٹ کرتی جاؤں گے اور مسالوں کو خوبچے سے فرائے کرتی جاؤں گے تو جی آپ دیکھیں میں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کر کے اسے خوبچے سے بھون رہی ہوں جس سے ہمارے مسالے کو بھون جائیں اور خوبچے سے ہو جائیں اس کے بعد جی میں 2 کپ پانی ڈال دوں گی جس سے یہ جو ہمارا گوش ہے یہ گل جائے اچھے سے اور ہمارا جو آلو گوش ہے وہ کب اچھے سے بن جائے تو جی میں نے جب اس میں 2 کپ کے قریب پانی ڈال دی اس کے بعد میں نے 3 صالات لینے کے بعد ہمارا یہ دیکھیں کتنا اچھا سا یہ ہمارا مٹن جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکا تھا اس کے بعد جی میں نے دو بڑے آلو کو چھیل لیا تھا اور اس کے بڑے بڑے پیسز میں نے اس میں ایٹ کر دیئے تھے اس کے پیس بڑے ہی ہونا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کو بڑے بڑے پیس ہے ہوں میں نے اس میں اسے ایٹ کر دیا تھا اور اسے بھی کو اچھے سے ملا دیا تھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے اچھے سے مل چکا ہے اور آئل بھی سیڈو سے آ گیا ہے اس کے بعد ہی اس میں صرف تھوڑا سا ہی پانی ایٹ کریں گے آپ کو جتنا اس میں مطلب جتنا آپ کو اس میں شوربہ چاہیے یا فیر سرسرہ سالن چاہیے تو آپ اتنا پانی ایٹ کر سکتے ہو پر میں نے اس میں ایک کف کے قریب ہی پانی ایٹ کیا تھا جس سے ہمارے آلو جو ہیں وہ بھی کو بچے سے گل جائیں اس کے بعد جی میں نے اس میں ایک سیڈی لے رہی تھی ایک سیڈی میں ہی ہمارا یہ بن کے ایک دم ریڈی ہو چکا تھا اس کے بعد جی میں نے یہ سرونگ بال میں نکال لے کے بعد میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا رہ دھنیا کے پتے لگا دیئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا اچھا سا بن کے ریڈی ہو چکا یہ کتنا ٹیسٹی سا لگ رہا ہے تو ایک پر آپ ضرور میری ریسیپی سے ٹرائے کرنا اور کمنٹ باکس میں ضرور بتانا آپ کو یہ میری ریسیپی کیسی لگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو فل واش کیا کریں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ دھیان رکھیں اپنا اور اپنی فیملی کا